جنرل صاحب افوانستان میں نئی حکومت کوئی ایسے نام کچھ ایسے فیکشن کیے جا چکے ہیں ان کے جو نائبین ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں ان میں ملا برادر صاحب ہیں جو ان کا بہت اہم رول رہا ہے اس کے بعد ان میں ملا یاکوب صاحب ہیں جو کہ ان کے ملا یاکوب اور سراج الدین حکانی صاحب یہ دونوں ان کے فیلڈ کمانڈرز بھی رہے ہیں تو یہ تین تو اہم ان کے نائبین میں ہیں اس کے علاوہ کچھ ایمپورٹنٹ شخصیات ہیں جو مولانا زاکر صاحب کا نام آتا رہتا ہے ستانک زی صاحب کا نام آتا رہتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو اس میں ہوں گے جو طالبان کی سوچ ہے وہ یہی ہوگی کہ ضرور ان کی حکومت میں تاجک بھی ہوں گے ازبک بھی ہوں گے ہزارہ بھی ہوں گے ترکمن بھی ہوں گے وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ان کو باہر رکھیں لیکن طالبان کے اپنے اس وقت جو ان کی کمانڈرز کی ان کی شورہ ہے ان میں ان قومیتیں کو لوگ آلیڈی شامل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو آگے لائے جائے گا کہ وہ اپنے اپنے اتنے گروپس کی نمائندگی بھی کریں اور طالبان کی حکومت کو ایک براد تشکیل دے دیں ہاں یہ ممکن ہے کہ کچھ معاملات میں وہ کوئی ٹیکنوکریٹ شخصیات کو شامل کریں لیکن وہ دیکھنا پڑے گا وہ کون ہو سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں زیادہ تر ان کے جو طالبان کے اپنے بڑے اختداران ہیں شاید حکومت ان پہ ہی تشکیل کی جائے گی جل سب کوئی خواتین ہوں گی انہوں نے طالبان نے ضرور ان کے محتلی اختداران نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس حکومت میں خواتین کو بہت ساری ذمہ داریاں سوم پی جائیں گی لیکن آیا وہ کیبینٹ لیول پہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ کہنا ابھی قبل اس وقت ہے لیکن حکومت میں ضرور طالب خواتین کو ذمہ داریاں دی جائیں گی